موسیقی فریق کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہ کرے آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے میں یہاں پہ آپ سے تعرف کراؤں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زفر اقبال صاحب آپ والد ہیں اسامہ زفر شہید کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجون خان ایڈوکیٹ آپ والد ہیں اسفند خان شہید کے ساتھ میں ان کی اہلیہ اور اسفند خان کی شہید اسفند خان کی والدہ بھی شہانہ تشریف رکھتی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد طاہر آپ والد ہیں شہیر شہید کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر گل شہزاد آپ والد ہیں شہید سادیا گل کے سب سے پہلے جناب زفر صاحب آپ سے بات کروں گا کہ ایک وزیراعظم کی طرف سے بیان آیا اور آپ نے اعتجاد شروع کر دیا کیا ہوتا اگر رازی نامہ ہو جائے اگر عام معافی ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ ایک استحقام کی طرف جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہے کہ اگر پاکستان میں استحقام آ جائے اور اگر اس مذاکرات کے ذریعے سے اور بھی ہمارے ملک میں خوشحالی آ جائے لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں انہی طالبان نے علیلان اور برملہ اظہار کیا ہے کہ یہ بچے ہم نے شہید کیا ہیں یا ہماری ایمان پہ ہوئے ہیں تو ان کو کس بات کی ہم اجازت دے دیں کہ ان کو معافی دے کی جائے میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام کس لئے بنایا گیا تھا آخر ان طالبان کی سرکوبی کے لئے ہی بنایا گیا تھا اور جب پورے ملک پوری دنیا اس چیز کو ایڈمیٹ کرتی ہے کہ شہدائے اے پی ایس کے ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن بھی قائم ہوا اور ہم نے ان طالبان کو یا ان دہشتگردوں کو ختم کیا تو پھر کیوں ہم ان کو معافی دے دیں اگر حکومت کی یا پرائم منسٹر صاحب کی بات مان بھی لے ہم تو سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ اس سے اور دہشتگردی کے دروازے نہ کھل جائیں اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ اگر اس طرح ہوتا رہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ مارتے جائیں یا ملک میں دہشتگردی کا روک تھام نہ ہو یا اگر آپ نے دہشتگردی کر لیا اس کے بعد حکومت آپ کو معافی دے دے گی تو میرا تو خیال ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کو کوئی واضح قسم کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پر حقام پر بلکل ان کو عمل کرنا چاہیے آپ کیا حکومت کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پروگرام میں جو قوائد و ضوابط تحقیہ گئے تھے یا جو طریقہ کار تحقیہ گیا تھا اس پر بالکل اسی منوانوز کے اوپر عمل درامت کریں اور ان طالبان کو کسی صورت میں بھی معافی نہ دی جائے اسامہ کتنا یاد آتا ہے اسامہ تو بس اب میں آپ سے کیا کہوں کہ کیا یاد آتا ہے اسامہ تو ہماری ہر آن ہر جگہ ہر موقع پر موجود ہوتے ہیں اچھا اب جو سکول بنا اسامہ کے نام پر بڑی ترقی کی اس سکول نے یہ بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کے لیے کتنی بڑی وہ ایک 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 اساسہ چھوڑ گیا بالکل چھوڑ گیا آپ جاتے ہیں سکول میں کبھی وزٹ کرتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ یا دو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جاتا ہوں بلکہ سکولوں کے جتنے بھی شہید بچوں کے نام پر سکول ہوئے ہیں یعنی اگر آپ ان کا ڈیٹا نکال لیں ان سکولوں میں بہت ترقی ہو گئی ہے تعلیمی لحاظ سے ان سکولوں نے بہت زیادہ کیونکہ پتہ نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کے نام پر ہوا اور اس کی وجہ سے بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا اس جذبے کے تیت انہوں نے اچھے اچھے معاصلے نے شروع کر دیا تو اسامہ کی یاد ہر وقت ہے عزون یہ جو مزہرہ ہو رہا ہے اور پریس کلپ کے باہر بھی مزہرہ ہوا ہم نے سنا کہ اسلام آباد بھی مزہرہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں ایک زبردست قسم کا مزہرہ کہتا پریس کلپ میں اسی چیز کے اوپر کہ جی وزیری خارجہ کو کس حصیت سے اس نے یہ بات کی ہے ہمیں کم از کم اعتماد میں لینے چاہیے تھا پھر اس کے بعد شیخ رشید آ گیا اس نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت کم ٹائم میں جو ہے نا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو معافی دے دیں گے کوئی بھی جو ہے نا ٹی ٹی پی کی جتنی بھی ہے میں اس کو تالیوان نہیں کہہ تب بالکل بھی نہیں کہوں گا یہ تالیوان نہیں ہے یہ دہشتگردیں اور دہشتگرد جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے بھی نہیں ہوتے اچھا یہ فاقی وزارہ نے بیانات پہلے دیئے اور عمران خان صاحب نے بعد میں جب انٹریو میں کسی ٹی وی انٹریو میں کہا عمران خان نے جو ہے نا یہ لاسٹ میں دیا ہے کہ جی ہمارے تو ان کے ساتھ ایک سیشن ہوا ہے اور وہ بھی افغانستان میں ہوا ہے پہلے تو جو ہے نا جو ہماری وزیر خارجہ ہے اس نے جو ہے نا یہ بات کی ہے کہ ہماری جو ہے نگیزیشن کی باتیں جاری ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا افغان تالیبان بھی ہیلپ کر رہے ہیں پھر اس بیان کے بعد جو ہے نا ہمارا جو انٹریئر منسٹر ہے شیخ رشید پھر اس نے جو ہے نا باقاعدہ میڈیا پہ یہ بات کی کہ ہاں ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا باتیں سٹارٹ ہیں اور امید ہے کہ ہم جلدی اس میں کامیاب ہو جائیں لیکن جب ہم نے احتجاج شروع کیا تو پھر اس نے کہا کہ اس میں کوئی تقریباً تری ہنڈرڈ یا تری سکسٹی فائف کے لگ بگ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے اور باقی جو ہے نا جو جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ شروع ہے یہ کیا کچھ عجیب سا قصہ ہے کیونکہ مدعی میں ہوں میرا قانون کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا میں دعویدار ہوں اپنے بچوں کا ان لوگوں پہ جو ہے نا ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں اس میں آنے کی آئین اور قانون اس ملک میں ہے نہیں کہ جو مدعی ہے وہ آرام سے بیٹا وہ ہے اور مدعی کی جگہ جو ہے نا یہ لوگ لگی ہوئے ہیں یہ ہوتے کون ہیں ان کو اختیار کس نہیں دیا ہے قانون میں قانون جو ہے نا مجھے پتا ہے کہ قانون میں اختیار کس کے پاس ہے جس کا جو ہے نا جو بھی مردر ہو جاتا ہے تو اس کی وہ رسان ان کی ذمیوان ہیں اس کو ماف کریں یا نہ کریں یہ قانون ہے ہمارا لیکن اگر حکومت آپ سے کہے کہ آپ جتنے بھی شہدہ کے والدین ہیں آپ سے بات کرے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں جتنا میں سمجھتا ہوں اس کی گارنٹی کون دے گا ان کے ساتھ بات کرنے کی ابھی جیسے زفر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھئے امن و امان تو قائم ہوا اور جو شہیدوں نے قربانیہ دیں یہ اسی کا نتیجہ ہے اب ہمیں آگے بھی تو بڑھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہئے یہ آپ کا ذاتی کیا خیال ہے میرا اپنا ذاتی اس میں یہی خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے فار ایک زیمپل آپ ان کے ساتھ گفتو شنود کرتے ہیں یا صلا کرتے ہیں گارنٹی کون دے گا اس کا کوئی گارنٹر تو ہونا چاہیے جس طرح ہمارے یہاں اس سوسائیٹی میں پٹانوں کی سوسائیٹی میں جب بھی جرگہ ہوتا ہے تو اس جرگے میں جو ہے نا ایک قسم کی زمانت لی جاتی ہے دونوں پارٹیز سے وہ زمانت کون دے گا اس کو لیکن پاکستان آرمی نے جو اپریشنز کیے دیکھئے اس کے بعد بھی تو امن آیا اور کسی سٹیج پہ آکے آپ بات کرتے ہیں یقینی طور پہ اس میں کوئی دور آئے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے کہ شہدہ کے جو ورساں ہیں ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے انوالو کرنے کے بعد آپ کی تجاویز لینی چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو وہ راستہ نکالنا چاہیے میرے خیال میں جتنی بھی اپریشن ہوئے اس کی پھر ضرورت کیا رہ گئی ان اپریشن کا کیا فائدہ ہوا کہ اب جوبارہ آپ آ کے ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کیا تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے ٹیبل ٹاک ہو جاتی تو مسائل حل ہو جاتے کیوں نہیں کرتے تھے اور کیوں ہم اس عوام کب تک پختنخواہ کے لوگ یہ قربانیاں دیتے رہیں گے آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کی بات نہیں کرنی چاہیے اس وقت مذاکرات تو کیا اس کے ساتھ کسی چیز کی بھی بات نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل جو ہے نہ ہمارے ہو سکتے ہیں نہ ان لوگوں کے ہو سکتے ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں اور اب ہم گفتگو کریں گے ایک خاتون سے جو کہ والدہ ہیں شہید اسفند خان کی میری مراد شہانہ سے ہے شہانہ نے بھی بڑی جدو جہد کی کہ جو اے پی ایس کے شہداد تھے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے انہوں نے مظاہرے بھی کیے اور جب وزیراعظم یہاں پہ آئے تو بھی انہوں نے اپنی آواز ان تک پہنچانے کی بڑی کوشش کی بہت شکریہ شہانہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ امران خان صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور شاید مفاہمت ہو جائے مسالیت ہو جائے آپ نے پشاور پریس کرب کے باہر بھی مظاہرہ کیا آپ نے اسلام آباد میں بھی مظاہرہ کیا تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اگر پاکستان میں امن آتا ہے ہم بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں تو کیوں نہ ان سے باتچیت کی جائے اور اس مسئلے کو حل کر لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ کچھ چند دنوں سے ہم یہی چیز ہم سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بیان جو تھا وہ شاہ محمود کو رحشی کی طرف سے آیا تھا جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں پھر دوسرا بیان جو تھا وہ صدر صاحب کی طرف سے آیا کہ ہم ان کو معافی اگر وہ پاکستان کے سیٹیزن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اپنے ہتھیار پھینکتے ہیں تو ہم ان کو معافی دینے کو تیار ہیں اب یہ تیسرا بیان جو ہے ہمارے وزیر آزم صاحب کی طرف سے آیا ہے تو یقین کریں کہ اس سے میں کہوں کہ ہم تمام شہدہ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بڑی دلازاری ہوئی ہے اس لئے کہ معصوم بچوں کو شہید کیا معصوم اس عوام کے لوگوں کو شہید کیا ہمارے فوجیوں کو جو بارڈر پہ کھڑے ہمارے ملک کی افادت کا پہرہ دے رہے تھے ان کو شہید کیا مدرسوں میں پڑھنے والے معصوم نے حدتے بچوں کو شہید کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو معافی دی جائے تو وہ صحیح لوگ بن کے زندگی اوزاریں گے اس لئے کہ جو لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے میں نہیں کہتی ہوں کہ وہ کسی بھی معافی کے کسی طرح کی نرمی کے کسی ہمدردی کے لائک ہیں اس لئے کہ مجرم مجرم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں ہر طرح کا آئین ہر طرح کی پولیسیز موجود ہیں ہم ایزا شہری اس کو فالو کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں جب ہم نہیں مانتے یا کوئی بھی کسی چیز کی بھی ہم وائلیشن کرتے ہیں تو ہم مجرم کراہ دیے جاتے ہیں تو اسی طرح حساب ان کا بھی ہے کہ وہ مجرم ہیں آپ کسی سزا جنہوں نے جنہوں نے کوئی کناہ کیا ہوتا ہے کوئی مجرم ہوتے کیا آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں کیا آپ ان کو معافی دیتے ہیں نہیں دیتے جب ان کو معافی نہیں دے سکتے تو جنہوں نے جان لی ہے اور ایک نہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی تو ان کو آپ کیسے معافی دے سکتے ہیں اور شروع دن سیف سب سے پہلا انٹرویو میرا ہی ٹی وی پر آیا تھا اور میں نے بہت سخت الفاظوں میں اس کی مضامت کی تھی اور بہت زیادہ ہم نے اس کے اپیہ تجاج کیا اور صرف یہی کہا کہ جو اس کو معافی دے رہے ہیں جو اس کا جتا رہے ہیں کہ ہم معافی دے رہے ہیں وہ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ وہ اس معافی کو دینے کے حق دار ہی نہیں اس لئے کہ انہوں نے ہمارے بچے شہید کیا ہمارے گھروں سے لاشے اٹھی ہیں میں نے اپنا بیٹا جو ہے جب وہ لیمبولنس سے آیا تھا میرے ہاتھ میں تو میں نے سب سے پہلے اس کے گردن کی جہاد رکھا تھا اور میں میں نے اس کا خون سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں میں یہ دیکھا تھا ہم نے تو اپنے بچوں کو یقین کریں اونچی آواز سے کبھی بات بھی نہیں کی ان ظالموں نے تین تین بولٹ میرے پچے کے سر کے اندر تھی اور میرے بیٹے کا سر نہیں تھا صرف شہرہ اس کا سلامت تھا کہ میں اس کو صحیح طریقے سے جی بھر کے دیکھ سکوں آخر در لیکن شہانہ چونکہ ریاست ہے ریاست نے آگے بھی بڑھنا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سی بے شمار قربانیوں کے بات پاکستان میں امن قائم ہوا ہمارے فوجی آپریشن بھی ہوئے دیکھیں قربانیاں سب نے دی ہیں ہم سب نے قربانیاں دی ہیں اب ہمیں آگے بھی تو بڑھنا ہے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے امران خان کے بیان کو رہنے دیں اپنے تاثرات کو ذاتی اس کو رہنے دیں ایک راستہ تو ہونا چاہیے دیکھیں وہ لوگ مجرم ہیں وہ درندے ہیں ان کے اندر جب وہ اتنے معصوم بے گناہ لوگ کو قتل کر سکتے تو آپ کو کیا لگتے ان کا دل کسی طرح نرم ہے ان کا دل پر کل نرم نہیں ہے اس بات کی کون گارنٹی دیتا ہے کیا ہمارے وزیر آدم صاحب باز رہیں ابھی جو ہمارے تمام سوات میں وزیر آدم جو آپریشنز ہوئے ضرب الحسب ہوا رد الفساد چلا اس میں کتنے زیادہ مطلب ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے ہمارا معیشت کہاں چلی گئی ان تمام آپریشنز کے ساتھ اور ان پر کتنے عربو روپے لگ گئے اور تمام فوجیوں نے ایک ایک دہستگرد کو چن چن کے ختم کیا اس علاقوں کو کلیر کیا تو اس بات کی کون گارنٹی دیتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ پاکستان کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ پاکستان میں گھوز جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دوبارہ وہ جگہ اٹھکان پہ نہیں جائیں گے بلکل اس حق میں نہیں ہے کہ ان سے بات سیدھ کی جائیں بلکل وہ انسان کہنانے کے قابل ہی نہیں ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور تیرررسٹ اس تیرررسٹ بس دہشتگرد دہشتگرد کہ آپ مظاہرہ میں بڑی گرمجوشی کے ساتھ شریک ہوئے آپ کبھی یقینا مطالبہ وہی ہے جو زفر صاحب نے کیا اور جو عجون نے کہا بنیادی طور پر آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان ریاست مذاکرات کرے طالبان کے ساتھ جو عمران خان کا سامنے آیا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ ایک سو سنتالیس یا ایک سو پنتالیس بچے ہیں آپ کس بیس کے پر جا کر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں میں ایفیکٹڈ ہوں آپ مجھے بلائیں نا بلکہ ایک سو سنتالیس پیرنٹس کو بلائیں پہلے تو آپ ان کے ساتھ میٹنگ کریں ان سے پوچھیں ان کے ویوز لیں ہم کسی چیز کو نہیں مانتے لیکن میں نے جیسے دونوں دورسوں سے یہی پوچھا کہ کوئی حال تو ہونا چاہیے سب بات اس سے کی جاتی ہے جو دو فریق قابس میں لڑتے ہیں یہاں تو یہ دہشت گردوں سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک سو سنتالیس خاندان کو تباہ کر دیا میں اپنی آپ کو مثال دوں میرا کاروبار تباہ ہو گیا مجھ سے اب کام نہیں ہوتا میری یاد اش ایفیکٹ ہو گئی ہے میرا ایک بیٹا بیچ میں غازی ہے وہ دو سال اس کے ضائعہ ہوئے اس انسیڈنٹ کے بعد وہ بیٹا میرا ابھی تک اپنی جگہ پر نہیں ہے تو میرے تو گھر میں سارا دن وہی فلم چلتی ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کی میں کیسے اس چیز کو ایکسرٹ کرلوں میرا بھی بلیٹ پریشر ہائی ہو رہا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ جی ہم اس کو باتشید کے ختم نہیں ہوگی یہ کبھی باتشید سے ختم نہیں ہوگی باتشید ان کے ساتھ ہوتی ہے جنہوں نے کچھ کیا نہ ہو اچھا آپ نے جو مظہرے کیے ابھی عجون بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں پریس کلب کے بار بھی مظہرہ ہوا پشار میں بھی تو کوئی رسپانس ملا ہے آپ کو حکومت کی طرف خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے بھی کوشش کی حکومت تک آپ کی بات پہنچ میڈیا کی ذریعہ تو پہنچ رہی ہے لیکن کوئی آپ سے ملاقات ہو وزیراعظم سے یا وفا کی سر اس گورنمنٹ سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں یہ جو گورنمنٹ موجودہ ہے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر گل شہزا سب اور آپ کی بیٹی سادیا گل شہید ہوئی تھی ای پی ایس کے واقعے میں کیا حکومت پاکستان کو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہئے یا نہیں کرنے چاہئے آپ کیا اس حوالے سے کہیں جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے یہ ایک ملک ہے اور اس کا اپنا عین ہے ابھی تب اگر آپ نے سنا ہوگا کہ بفروروں کے ساتھ کسی نے بات کی ہے پہلے اس کو عدالت کے کٹیرے میں لائے جائے پہلے اس کے بعد دیکھا جائے کہ شہدائے فیملیز ان سکول میں پڑھنے اور پڑھانے کیلئے گئے تھے نہ کہ شہید ہونے کیلئے گئے تھے اگر آپ کو دعوت آ جاتی ہے وزیعظم آپ کے ساتھ مل کر بات کرنا چاہتے تو آپ راضی ہوں گے نہیں آپ کیا بات کر رہے گے اب یہ تو ہم نے بیک تو نہیں مانگنا ہے پہلے اگر وہ کر لیتے شاید چلے جاتے لیکن اب ہم بیک نہیں مانگتے اپنے بچوں کی یہ حکومت ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے سولہ دسمبر دوہ دار چودہ کو جو زحم بہت انتظر لگایا جا سکتا ہے اس پہ یہ نمک پاشی کر رہے انصاف نہیں دلا سکتے ہیں اور ان کو انصاف دیتے ہمیں نہیں دیتے بہت شکریہ آپ کی رائے ہمیں جاننے کا موقع ملا اور ہمارے ناظرین کو یہ جاننے کا موقع ملا کہ شہداء کے والدین کیوں مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کا پاکستان کی حکومت کی جانب سے جو بیانہ ایک آیا ہے مذاکرات کے حوالے سے اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ